السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ سب بچے سے ہوں گے اور بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی پہلے سے بہت ٹھیک ہوں مطلب فلو آپ کو پتہ جاتے جاتے جو ہے نا وہ چار پانچ دن تو لگائی دیتا ہے تو جی جناب ابھی جو ہے نا آج مارننگ کا ٹائم ہی ہے ابھی مطلب دس بچ چکے ہیں اتنی بھی ارلی مارننگ نہیں میں اٹھی مطلب بچوں کو چھٹیاں ہونا تو اتنی بھی میں کوئی بڑی چکننا ہاؤز وائف نہیں ہوں کہ صبح صبح آرلی مارننگ ہی اٹھ کے بیٹھ جاؤں بچوں کو چھٹی بھی ہے تو پھر بھی اپنے آپ کو ایسی دکھ دیتی رہوں تو سکھ بھی لینا چاہیے نا انسان کو تو جی ابھی جو ہے نا میں نے سوچا چلے کمرہ شمرہ صاف کر دیتے ہیں باہر سے آج صاف صفائی جو ہے نا وہ کافی ہاتھ تک کلین کر لیا ہوئا ہے صبح کے ٹائم اور ابھی جو ہے نا ہزبن جو ہے میرے وہ ناشتہ لینے کے لیے گئے ہیں اور آج ہم نے ریڈی میڈ ناشتہ کرنا ہے جب ہی میں اپنے ہزبن سے بولو نا کہ آج آپ ناشتہ بنائیں کوئی بریڈ بغیرہ بنا دینا تو وہ پھر نانچنے لینے کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ کچن میں میں نہیں جا سکتا نہ مجھ سے بریڈ بنتی نہ مجھ سے کوئی ٹوست بنتا ہے مجھ سے کچھ نہیں بنتا تو لہٰذا میں ریڈی میڈ ناشتہ لا کے دے سکتا ہوں تو جی ابھی ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں اور باہر سے کافی حد تک صاف صفائی ہو چکی ہے اور کل میں نے کافی دنوں کے بعد ویلوگ میں نے مطلب ایک دن کی چھٹی لی ہے ویلوگ سے اور کل میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا تھا مطلب سارا دن ویلیاں ویلی مکھیاں اڑائیں تھیں مطلب گھر میں بلکل فری تھے ہم لوگ اور ہادیہ ہوریا چونکہ جمعہ تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ والے دن سے بچوں کو چھٹیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں سیڈرڈے اور سنڈے آف ہوتا ہے تو میں نے کچھ نہیں کیا اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہیں یہ جو سامنے کپڑے پڑے ہیں میں نے آپ کو پتہ ہے میں نے واش کیے تھے تو واش کر کے بس میں نے اسی طرح رکھ دیئے تھے کوئی میں نے ان کو تیہ نہیں لگایا تھا اور آج یہ جو ہے نا میں تیش ہے ان کو لگا رہی ہوں فولڈنگ کر رہی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی لوگ شیئر کر رہی ہیں تو جناب بس جب دل نہ کرے ہاؤس وائف کا بھی تو اس کو بھی چھٹی لے لینی چاہیے ہیں اور چھٹی لینا جو ہے نا وہ کوئی اتنا وہ نہ کیا کریں اپنے آپ کو کہ بس جی سارے کام ہم نے مکا کے چھڑنے کیونکہ کام نہیں جمکنے اور انسان جو ہے نا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے بٹی کام چلتے ہی رہتے ہیں اور ایون میں نے تو مطلب ایسے بھی دیکھا ہے نا کہ کچھ بندے بندیاں بیچارے کام ہی کر کے آ رہے ہوں گے اپنے اور بیچارے جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو مطلب کام تو ختم نہیں ہوتے کام کرتے کرتے ہی بیچارے جو ہے نا ہم سب بس اسی طرح دنیا چلتی جا رہی ہے تو اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے اگر کبھی چھٹی نہیں دل کارا نا مطلب موڈ آف جا رہا ہے انرجی آف ہے تھوڑی سی تو چھٹی لے لیا کرے کام میں مطلب سیٹرے سنڈے کو تو میں کہتی ہوں آور ٹائم لگ رہا ہوتا ہے ہمارا بچے گھر میاں گھر ان کی فرمائشیں پھر مزے مزے کا کھانے بنا کے دو مطلب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چھٹی ہے تو آج تو کوئی مطلب چسکے والی چیز پکنی چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو ہم لوگ آنا آور ٹائم شروع ہوتا تھا ہے سیٹرے سنڈے کو تو آئی ٹھنک جو ہے نا باقی دنوں میں اگر کبھی آپ کی انرجی آف بھی چال رہی ہے آپ کا موڈ نہیں کر رہا تو ٹینشن لینے والی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے کام اپنے آپ کو ریسٹ دیں سارا دن بھی کچھ کرنے کو دلنے کر رہا ہوں تو آرام سے بھیلیں ہمارے ویڈ پر لیٹے ہیں آپ نے آپ کو ٹائم دے چاہے پیئے نہیں چاہے پینی تو مطلب کچھ بھی کھائے پیئے اور آرام سے انجوائے کریں ٹی وی دیکھیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ اگلے دن خود ہی آپ کے اندر ایک دوبارہ سے انرجی فل بھر جائے گی اور آپ دوبارہ اگلے دن سے دوبارہ سے کام سٹارٹ کر لیں گی تو کام کو نا میرے خیال سے اتنا سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے اور ہاؤز وائف تو ہم سب ہی ہیں لیکن سمارٹ ہاؤز وائف پتہ کونسی ہوتی ہے جو سارے گھر والوں کو ٹکنے نہیں دیتی ہے مطلب سب کو اپنے ساتھ کام پہ لگا کے رکھتی ہے چھٹی ہے نا ہزبنڈ کو اس کو بھی ساتھ کام پہ لگا لیں ٹھیک ہے بڑے آرام پیار سے آپ نے ان کو بھی کہنا ہے کہ چلے جی یہ کر دیجئے یہ کر دیجئے تو خود ہی کچھ نہ کچھ تو کریں گے ہی نا اور جو بچے ہیں نا ان کو بھی کام پہ لگا کے رکھیں یہی ہوتی ہے ایک سمارٹ ہاؤز وائف کی نشانی ٹھیک ہے جو ہوتی ہے نا ہاؤز وائف جو سمارٹ نہیں ہوتی ہیں وہ سارا دن جو ہے نا خود ہی بیچاری کام میں خسی رہتی ہیں سب کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہیں تو جی خوش کسی نے نہیں جو ہونا ٹھیک ہے خوش تو انسان اپنے آپ سے خود نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے کسی کو کیا خوش کرنا ہے مطلب میں نے ایک نا بڑی مزید کی بات اس میں میرے ذہن میں آئی میں نے کہا کہ اپنے بچے انسان کے ہو نا دو چار تو وہ نہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کسی اور کو خوش کر کے کیا کرنا ہے ہوتے ہیں آپ کے بچے خوش میرا نہیں خیال ہے ایک کو آپ کو چیز دلا دے رہا تو دوسرے کا موہ شریف بن جائے گا تو دوسرے کو دلا دے تو پہلے والے کا بن جائے گا تو مطلب اسی طرح چلتا رہتا ہے تو آج کل ہم سے دو نہیں خوش ہوتے ہیں تو پہلے تو بچارے آٹھ ہٹ بچے ہوتے تھے ماں باپ کے پتہ نہیں کیسے خوش کر لیتے تھے تو بس پھر بیلے سوچا کہ جو ہے نا وہ ریسٹ کرتے ہیں ایک دن کا پورا اور اگلے دن کوئی نہیں ویلوگ بنائیں گے شیئر کریں گے انشاءاللہ دوبارہ سے اور روٹین پر زندگی آ جائے گی اور میں جو ہوں نا اچھا تو جناب کوشش کیا کریں کہ گھر کا جو کام ہوتا ہے نا وہ کیلی ہاؤز وائف نہیں سنبھال سکتی اتنے کام ہوتے نا آف کوش ہیز ملٹی ٹاسکنگ مطلب مطلب اتنے سارے کام ہوتے نا رنگ برنگے یہ ایک چھوڑو تو دوسرا دوسرا چھوڑو تو تیسرا کوئی بہت زیادہ ورائٹی ہوتی ہے تو اس میں اپنے شوہر اور پچوں کو ساتھ لگا کے رکھا کریں گھر کہ جو ممبر ہے نا ان کو لازمی تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ کام اسائن کر دیا کریں کیونکہ اترے سارے کام اکیلی ہاؤز وائف کے بس کے کام نہیں ہوتے تو میں تو جیسی کوئی دکھے نا تو میں تو کہہ دیتی ہوں کہ جو چلو بیٹا برتند ہو اور میرے ہزبینڈ ہے انہوں نے گراج کی ڈیوٹی لیوی ہے وہ گراج دھو دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ گراج چپ کر کے خود ہی دھو دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ نا مجھے کہی میری بیگم کوئی اور کام کہہ دے اس سے پہلے تو میں بس فوراں جسے جو ہے نا وہ گراج دھو دیتا ہوں تو پھر میں بھی نا ان کے اوپر کوئی زیادہ رسپونسیبیلیٹی نہیں ڈالتی میں کہتی جو یہ کام ہو رہا ہے نا وہی ذرا چپ چاپ کر کے کروال ہوں بجائے اسے جو ہے نا اسے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں ٹھیک ہے تو جناب ابھی سارا دن کی جو مسروفیت ہی وہ آپ لوگ تو ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کھانا شانہ ہم لوگوں نے کھا لیا شام کا آج ہم لوگوں نے کلیجی بنائی بہت دنوں کے بعد اور بہت مزہ آیا کھانے میں ٹھیک ہے کلیجی بچوں کو کھلایا کریں خون بڑھتا ہے اسے برگر وغیرہ سے بہت اچھی ہوتی ہے تو بس ہم لوگ کلیجی وغیرہ کھا کے تھوڑا سا کھانا وغیرہ مطلب ایک گھنٹہ ڈائیجسٹ ہونے دیا ہم نے اس کو اور اب ہم آگے تھے بہر آئیس کریم شاپ پہ آئیس کریم پالر پہ اور آئیس کریم جو ہے نا یہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے تو مطلب پاس ہی ہے ان کی شاپ تو ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے تو یہاں پہ ہم لوگ پینے کے لئے تھے کولڈ کوفی اور کولڈ کوفی جو ہے نا مجھے بہت بہت زیادہ مزہدار لگتی ہے لیکن نا کھانے کے بعد کافی ہیوی ہو جاتی ہے کھانے کے فوراں بات تو بالکل آپ کو نہیں لینی چاہیے مطلب بہت ہیوی ہو جاتی ہے یوں لگتا ہے کہ آپ نے نا کوئی بہت زیادہ ہیوی کھانا کھا لیا تو بس ابھی جو ہے نا ہم لوگ یہاں پہ ویٹ کر رہے تھے کولڈ کوفی کا اور جتنی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی لوگ میں کرتی ہوں نا ان سب کے اندر وہ ازرائے مزاک مطلب مزاک تو ہوتا ہے یہ فن بھی چلتا رہتا ہے لیکن اس میں سچائی بھی ہوتی ہے تو مزاک مزاک میں سچ بول دینا جو ہوتا ہے نا وہ بھی میں کہتی ہوں کہ بڑے ایک ہنر ہوتا ہے اور مزاک مزاک میں سچ بول دینا چاہیے تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں اور میں چاہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے آپ لوگ کو میرے ویلوگز میں سے تو یہاں پہ جو ہے نا ہماری کولڈ کوفی آگئی ہے اور دو جانے جو ہے نا وہ انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے ہماری کوفی پہ حملہ کیا آوا تھا مطلب ہوریا اور ان کے بابا جو ہے نا ان کے بھی آئس کریم اگرہ نہیں آئی تھی تو ہماری کولڈ کوفی پہ حملہ کر دیا انہوں نے نا تو اب جو ہے ہوریا کی بھی کون آگئی تھی ہوریا نے کون کھانے تھی بھی کولڈ کوفی پسند نہیں ہے اور ادنار نے جو ہے نا اپنا وہ منیو میں سے دیکھنا کچھ الگ ہی قسم کا بلیزرڈ مطلب کچھ لکھا ہوا تھا الگ ہی قسم کی کوئی نئی چیز منگوالی آئس کریم میں سے اور وہ یقین کریں کہ جو ہے نا اتنی مہنگی تھی 400 کا اتنا سا کپ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا بس ایک سمپل سی آئس کریم تھی تو بعد میں جو ہے نا ابھی جارے پچتا رہے تھے کہ یہ کیا آ گیا نا تو خیر میں نے کہا کہ مجھے بھی چیک کروائے مجھے بھی ٹیسٹ کروائے تو یہی تک تھا آج کا ویلوگ اور جو ہے نا میں کروانے گئی ہوں اپنا ویٹ چیک اور جناب ہوئے 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 ویٹ بہت بڑھ گیا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے تو یہی بھی آج کا ویلوگ جو ہے نا ختم کرتے ہیں آئی تب تکے لیے اللہ حافظ اور یہاں نا مجھے یہ کین نہیں آیا اور میں دوسری مشین پہ دوبارہ گئی ہوں اپنا ویٹ چیک کروانے کیا پتہ پہلی مشین جھوٹ بول رہی ہو لیکن بھائی دونوں مشینیں جو ہے نا وہ سچی بول رہی تھی